جو ابھی بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے تو سب سے پہلے تو میں طریقہ انصاف کے تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باوجود اس کے کے سندھ میں جو گنڈا گردی ہوئی ہے جو پری پول رگنگ ہوئی ہے اور جس قسم کے یہاں پہ الیکشنز کرائے جا رہے ہیں پھر بس پارٹی حکومت کی طرف سے باوجود آپ لوگ نکلیں اور انتخابات میں بھرپور حصہ لیں پھر کراچی میں جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ہوں گے انتخابات اور انشاءاللہ تعالی جس طرح سے آخری الیکشن میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کراچی کے لوگوں نے کس طرح سے مسترج کیا تمام جماعتوں کو خصوصاً ایمکی ایم کو یہاں پر اور پی ٹی آئی کی کال کے اوپر نوے فیصد سے زیادہ ووٹر جو ہیں اس نے ووٹ ڈالنے وہ نہیں آیا یہی وہ اپیل ہے پی ٹی آئی کی جو اس وقت پورے پاکستان میں اس وقت جاری ہے چھتر فیصد لوگ جو ہیں انہوں نے گیلپ پول میں یہ بات کہی ہے کہ نئے انتخابات واحد راستہ ہیں اس تحکام کا اور ہمیں نئے انتخابات کی طرف بڑھنا چاہیے اب مجھے حیرت اس بات کے اوپر ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ شباز شریف کی حکومت ہے یہ زرداری کی حکومت ہے اور ایمکی ایم والوں کی حکومت ہے یہ الیکشنوں سے کیوں ڈڑ رہے ہیں اگر یہ ایک سیاسی جماعتیں ہیں اگر یہ پلٹیکل پارٹیز ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ الیکشنوں سے کیوں ڈڑ رہے ہیں کوئی پلٹیکل پارٹی الیکشنوں سے تو نہیں ڈر سکتے ہیں یہ الیکشنوں سے کیوں ڈڑ رہے ہیں چار سال جس طریقے سے پاکستان کو چلایا جا رہا ہے یوں لگ رہا ہے کہ ایک سکیم کے تحت پاکستان کو دیوالیا کرنے کی طرف یہ بڑھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آتے ہی انہوں نے جو فائنس منسٹری نے جو سگنلنگ کی اس کے نتیجے میں ہماری سٹاک مارکٹ جو ایشیا کی سب سے بہترین سٹاک مارکٹ تھی وہ اس وقت ایشیا کی بہترین سٹاک مارکٹ بن گئی ہماری کرنسی جو تھی جو سب سے اچھی پرفارم کرتی ہوئی کرنسیز میں شامل تھی وہ آکے پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ ترکی بزیر ملکوں سے بھی نیچے چلی گئی ہے غریب ترین ملکوں سے بھی جو ہے وہ ہماری فائنسان اور مغلہ دیش سے بھی اب ہم مقابلہ نہیں کر پارے اپنی کرنسی کا تیل کی قیمتیں جس طرح سے یہ بڑھا رہے ہیں انہوں نے میڈل کلاس کی کمر توڑ دی اور اب کل انہوں نے آکے جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ امیروں کے اوپر ہم نے ٹیکس لگایا ہے یہ انہوں نے کاروباروں کے اوپر ٹیکس لگایا ہے اب آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ کاروبار کے اوپر اتنا بڑا ٹیکس لگائیں گے تو وہ ٹیکس کے پیسے کون دے گا وہ امام دیں گے جس کے نتیجے میں آپ نے کار دیکھا کہ سٹاک مارکٹ پھر بہت بری طرح گئے گئی اور اس کے بعد اب فائنس منسٹری جو ہے وہ تباہو ڈال رہی ہے پاکستان کے جو فیننس کے ادارے ہیں کہ وہ زبردستی جا کے سٹاک مارکٹ میں بائنگ کریں اس سے پاکستان کے سٹاک مارکٹ کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مالیاتی اداروں کا بھی بڑا گرک ہو جائے گا اس وقت اس حکومت کے اوپر اعتماد مکمل ختم ہو چکا ہے یہ آپ اندازہ لگائیں شہباز شریف صاحب کا کہ وہ زرداری صاحب کی جو والدہ کی فاتحہ کے لیے سرکاری جہاز کے اوپر یہاں آتے ہیں پھر یہاں سے وہاں جاتے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کب چاہے بھی نہ پیئے احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں قوم کو کہہ رہے ہیں قربانی دیں کب چاہے بھی نہ پیئے اور خود وزیراعظم جو ہیں صرف اپنے علائے سے افسوس کرنے کے لیے آپ اپنے ٹکٹ کے اوپر آ جائیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آپ جب دوسروں کو یہ بھاشن دیتے ہیں کہ آپ چاہے بھی نہ پیئے آپ کچھ بھی نہ کریں خود آپ جو ہے وہ ساری جو ہے وہ لگجری سے جو ہے کریں پانچ گھر جو ہیں شہباز شریف نے ان کو اپنا کیمپ آفیس ڈکلیر کر دیا وہاں پر کروڑوں روپے جو ہیں وہ خرچوں نے شروع ہو گئے ہیں تمام خاندن جو ہے وہ اس وقت سرکاری خرچوں کے اوپر جو ہے وہ پل پڑا ہے پل رہا ہے مریم نواز جو ہیں وہ سرکاری وحیکلز کے اوپر سرکاری جو اپنی تمام چیزیں ہیں گارڈز ہیں سیکیورٹیز ہیں اس کے اوپر وہ اپنی عزالتوں میں جا رہی ہیں وہ کچھ کر رہی ہیں تو اگر آپ قوم سے قربانی کی توقع رکھتے ہیں تو پہلے آپ خود تو اپنی قربانی جو ہے وہ تو دیں گے نا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں پورا پاکستان اس وقت یقصو ہے نئے انتخابات کے لیے اور انشاءاللہ تعالی ہم بڑی جلدی اگلی کال دینے والے ہیں اور پورا ملک جو ہے وہ سراپہ احتجاج ہوگا اگر یہ انتخابات کا اعلان نہیں ہوتا تو ہمیں راست اقدام کے لیے آگے بڑھنا ہوگا اور ہم نے سلسلے میں پوری تیاری کر لی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم قوم سے دوبارہ اپیل کریں گے اور پاکستان میں ہم ایک بار پھر احتجاج کا بڑا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ اس حکومت کو ہم انتخابات کے لیے مجبور کریں گے یہ پاکستان کے لوگوں کا آئینی اور قانونی حق ہے اور مجبور کریں گے